بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سانی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایڈم ویوز ہاں جی تو آج کل ہر شخص ہر وقت امیر بننے کے خواب دیکھتے رہتا ہے کہ کیسے وہ کروڑ پتی عرب پتی بن کر زندگی کی تمام اصائشیں حاصل کر لے اس کے پاس کسی چیز کی بھی کمی باقی نہ رہے وہ زندگی کو بھرپور انداز میں جی پائے یہ سوچتا تو ہر کوئی ہے لیکن ان تمام خوابوں کو حقیقت کوئی کوئی بنا بات ہے لیکن اس سب کی پیچھے کی وجہ کیا ہے جب وہ لوگ جو ان خوابوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں انہوں نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی ان میں سے کئی لوگوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے لیکن فرق یہاں آتا ہے جب ان کی سٹریٹیجیز غلط ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے ان کو کب کیسے اور کس طرح سے کام کرنے ہیں اس لئے وہ کچھ عرصہ تو اندھا دھون مینات کرتے ہیں لیکن پھر تھکھار کر بیٹھ جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بک Think and Grow Rich کا خلاصہ بتاؤں گی اور یہ بک کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ کسی نے بھی کچھ سوچا اور لکھے ڈالا دنیا کے پانچ سو امیر ترین لوگوں کی زندگی کو دیکھا گیا ان امیر ترین لوگوں کی سوچ اور کومن عادتوں کو observe کیا گیا اور ان سب observation کی بیس پر ایک step by step process بنایا گیا جس کو follow کر کے کوئی بھی شخص ان جیسا بن سکتا ہے تو آج میں اسی بک میں سے سب سے اہم points آپ کو clear کروں گی جس کو follow کر کے آپ اپنی سوچ بھی ان امیر لوگوں کی طرح ڈال کر اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے رائٹر کہتے ہیں کہ ایک شخص تب تک امیر نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر ایک burning desire نہ ہو burning desire ایک ایسی desire ہے جس میں آپ کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے چاہے پھر جو کچھ بھی ہو جائے ایسی سوچ جس کو حالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنا مشکل ہے بس یہ کرنا ہے تو کرنا ہے یہ desire عام خواہشوں کی طرح نہیں ہوتی کہ کوئی چیز اچھی لگ گئی تو یہ خواہش جاگی کہ کاش میں بھی یہ کرلوں بلکہ یہ desire ایک ایسی آگ ہے جو آپ کے اندر ہر پل ہر وقت constantly جلتی رہتی ہے تو اگر آپ کو کامیاب ہونے ہیں تو آپ کو اپنے اندر اپنے مقصد کو لے کر ایک burning desire پیدا کرنا ہوگی خود کے اندر یہ اومنگ پیدا کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے برننگ desire کے بعد فیز آتا ہے آٹو سجیشن کا آٹو سجیشن مطلب آپ نے اس desire کو جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو ہر وقت خود کو suggest کرتا رہنا ہے خود کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے خود کو اتنا repeat کرنا ہے کہ وہ burning desire آپ کے conscious mind سے pre-conscious میں چلی جائے مطلب اس حد تک کہ وہ آپ کی زنگی آپ کے mind کا آپ کی personality کا ایک حصہ بن جائے نمبر 3 completely define your goal اس desire کو اپنے pre-conscious میں shift کرنے کے بعد اپنے goal کو اچھے سے clear cut define کرنا ہے اتنا clear کہ وہ آپ کو صاف صاف نظر آئے for instance آپ کا goal بہت بڑا یوٹیوبر بننا ہے تو پہلا goal یہ completely set ہو کہ اس سال کے آخر تک مجھے 10,000 سبسکرائبر complete کرنے ہیں جب وہ پورے ہو جائیں تو اگلے سال اس سے بڑا challenge as a goal set کر لیں for instance اس سال کے آخر تک مجھے 40,000 سبسکرائبر complete کرنے ہیں اسی طرح آپ کا goal بلکل crystal clear ہونا چاہیے vague نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ کو کسی قسم کی confusion ہو آپ کو exactly پتا ہو کہ آپ نے کب تک کیا achieve کرنا ہے number 4 plan out every single detail اپنے goal کو define کرنے کے بعد آپ کو اسے چھوٹے سے چھوٹے unit میں break down کرنے ہیں اور پھر ان تمام units کو اچھے سے plan کرنے ہیں جیسے کہ اگر ہم اپنی یوٹیوب والی example لیں تو ہم نے goal set کر لیا کہ ہم نے سال کے آخر تک 10,000 سبسکرائبر complete کرنے ہیں تو اس goal کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سال بھر یوٹیوب پر کیسے best کام کرنے ہیں سب plan کریں پھر مزید چھوٹے unit میں توڑیں تو ایک مند میں آپ کتنی ویڈیوز بناوگے ایک ویک میں کتنی بناوگے اب اس ویک کو مکمل طور پر plan کریں کہ کس دن آپ script لکھیں گے کس دن recording کریں گے کس دن editing اور publish کریں گے چھوٹی سے چھوٹی detail کو بھی بیٹھ کر plan کریں number 5 overcome procrastination اس کے بعد آتا ہے سب سے مشکل point جو کرنا تو مشکل ہے پر اگر کوئی یہ کر لے تو پھر اس کی کامیابی کوئی نہیں روک سکتا اور وہ ہے persistence آپ نے اب جو planning کی ہے اس پر ڈٹے رہنا ہے skip نہیں کرنا اپنی planning میں ایک دو دن rest day ضرور رکھیں لیکن پھر اس planning سے ہلنا نہیں ہے جس دن script لکھنی ہے تو لکھنی ہے جس دن recording کرنی ہے تو کرنی ہے procrastination نہیں کرنی ڈالنا نہیں ہے کہ یہ کام کل کر لوں گا رات کو کر لوں گا صبح اٹھ کے کر لوں گا یہ نہیں کرنا اگر مقصد کو حاصل کرنا ہے تو ہر حال میں procrastination کو اپنے کام ٹالنے کی عادت کو ہر حالت میں control کرنا ہوگا number six expect hurdles and have faith اب آخر میں ایک بہت ہی important step جو اس ساری جنی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا اور وہ ہے faith یقین اندہ دن یقین کہ بھائی یہ کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا اور کوئی بھی option آپ کے ذہن میں ہونے ہی نہیں چاہیے نہ ہی کسی قسم کا کوئی backup plan کہ یہ نہیں goal حاصل کر کریں گے جی تو اگر آپ ان سارے points پر عمل کر کے اپنے goals کو shape کریں گے تو آپ خود کو بہت جلد ان 500 امیر ترین آدمیوں کی فہرس میں شامل کر لیں گے لیکن یاد رکھیں آپ کو سارے steps follow کرنا ہوں گے اور صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا اگر آپ جلد بازی کریں گے یا شارٹ کٹ سپنائیں گے تو آپ اپنی پہلے سے کی گئی میند کو بھی ضائع کر بیٹھیں گے اگر آپ چاہیں تو اس بک کی complete سمری آپ نیچے description میں دیئے گئے لنک سے پڑھ سکتے ہیں یا چاہیں تو اردو میں موجود اس بک کے ڈیٹیل خلا سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بات یقین ہی ہے کہ یہ بک آپ کی زندگی میں بہت اچھا positive change لا سکتی ہے so that was it for today's video if you like it then like it and if you wanna watch more then hit the subscribe button and turn your notifications on may Allah bless you all fee aman Allah